اسلام علیکم دوستو کے سواب میں ہوں واسی ون ساری ویلکم ٹو مائی چینل کے لان فیشن انتو دوستو آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن بنانا سکھائیں گے اس ڈیزائن کو دوستو آپ کورٹی کے فرانڈ میں اور بلاوس کے بیگ میں بنائیں گے تو بہت ہی پیارا لگے گا بلکل نیو ڈیزائن ہے دوستو ویڈیو بلکل اسکیپ نہیں کرنا ہے اس میں بہت سارے سٹیپ ہیں تو ہر اسٹیپ کے ساب سے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا پڑے گی اسی طریقے ساب دیکھیں گے تو اسی طریقے ساب جس طریقے ساب نے بنایا ہے تو ہی آپ اچھا سا ڈیزائن بنا پائیں گے تو بورڈ نیک کا نشان لگا لیں گے اوپر سے پانچ رکھیں گے اور اس کی گھرائی تینیج گھرائیں گے پھر ہلکا سا اس کے اندر گول نشان اٹھا لیں گے نیچے سے تو یہ ہیدر آبادی سٹیل کا گلا ہو گیا ہم نے بورڈ نیک کے اندر ہیدر آبادی سٹیل آیا اور ہم نے یہ پتہ کٹ کے رکھا ہے گتے کے اوپر تو آپ اسی سٹیل میں اس پتے کو کٹ لیں گے گتے کے اوپر میں نے اس کی میجیرمنٹ بتا دیا آپ کو ویڈیو کے اندر سب میں نے انچیٹیپ سے نام نام کے تو اس کو کٹنے کے کٹنگ کر لیں گے آپ اور پھر اس کے نشان اٹھائیں گے سب سے سینڈر میں پھر تھوڑا سا اسپیس دیں گے اس کو ٹھیک ہے ایک سے ڈیوڈ نش کا جو آپ کو اچھا لگے بہتر لگے آپ اتنا اسپیس دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسپیس کے اندر کے کتنا اسپیس دینا ہے کتنا نہیں دینا تو آپ نے اس پر نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ نشان لگانے کے بعد یہ اس طریقے سے اس کا لک آ جائے گا اب نیچے سے جو فالتو بکرام ہے اس کو میں کٹنگ کر دوں گا تاکہ جب گلے کو کٹنگ کرنے لگوں تو میرے کو یہ بکرام تنگ نہیں کرے اور گلہ ہمارا بلکل پرفیکٹ جس طریقے سے ہم نے نشان لگا ہے اسی طریقے سے کٹے تو ایکسٹر بکرام کو آپ پہلے سے ہی کٹنگ کر لیا کریں یہ پوری پٹی کے ساتھ گلہ گلہ کٹیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر گلہ کٹنے میں مزہ نہیں آتا اور محنت بھی کافی لگتی ہے تو فالتو بکرام کو ہمیشہ ضائع کر جیا کر رہے ہیں نیچے سے نکال جیا کر رہے ہیں تو اب یہ پورا گلہ دیکھیں اب کس طریقے سے کٹنگ ہو گیا ہمارا اب سائٹ کٹیں گے اس کی سائٹ کی طرف سے بھی ہم نے اس کی کٹنگ کر لیے تو یہ سائٹ کی کٹنگ کر لی اب اس کٹنگ کرنے کا دیکھیں یہ کھلنے کے بعد کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہمارا گلہ یہ بلکل نیو اسٹائل کا نیو گلہ ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بننے کے بعد تو یہ بہت ہی پیارا لگے گا جب آپ یہ بنا بار اس کا فائنل لک دیکھیں گے تو آپ بولیں گے واقعی میں گرہ بنایا ہے تو اب یہ سائٹوں سے کیا کرنا ہے یہ بہت سارے لوگ سلائی مشین لے کے اس کو کرتے ہیں تو آپ یہ ہلکلکا سا یوچو لگا لیں اس طریقے سے بٹھا کے تو اس کے اندر کی طرف بھی بہت زیادہ خوبصورتی اور فینیشنگ آ جائے گی تو اس کے ایسے آپ کے پورے ہی نیک کے اندر فینیشنگ آئے گی سلائی لگانے سے یہ ہو جاتا ہے نام آ جاتی ہے پیس کے اندر تو زیادہ ایکسٹرا سلائیوں سے جتنا آوائٹ کریں گے اتنا بہتر ہے تو یہ یوچو لگا لیں اب ہم لگیں گے اس پر زیرو کی بکرام تاکہ جب ہم اس پر سلائیاں لگائیں اور پلٹنے لگیں تو ہمارے پیس جو ہے جو چھپکا ہوا پیس ہے وہ نکلے نہیں کیونکہ اس کے نکلنے سے ساری محنت ہو جائے گی آپ اس گلے کے اندر لگیں گے دوستو ہلکیل کسی یوچو اس جگہ پہ جاؤ کٹنگ کے اندر زائی ہوگا تو آپ اس بات کا احتیاط کریں کہ اس جگہ پہ ہم نے یوچو لگانی ہے جس جگہ پہ یہ کٹنگ میں زائی ہو ورنہ یہ گلے کو ڈائریک آپ سلائی لگانے بڑے جائیں گے تو یہ بہت ناچے گا اور ناچ ناچ کے آپ کو ناچھا دے گا دیکھیں یہ اب یہ دیکھیں یہ میں ہلاکی بھی دکھا رہا ہوں تو یہ بلکل بیٹھ گیا ہے اپنی جگہ پہ جب سلائی لگانے لگوں گا تو یہ کہیں نہیں جائے گا تو یہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے یہ گلہ بیٹھ گیا ہے اس کے اندر تو اب یہ گلہ اس پہ پورا چھپک گیا اب اس کو رام سے سلائی لگائیں یہ دیکھیں میں نے دوبارہ ہلاکی دکھایا گلہ کہیں نہیں جا رہا ایک ہی جگہ چھپک گیا بس پہ اٹھاوائے ناشرہ نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے اب یہ اس کو یو ایچو وغیرہ لگائیں گے تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوئے گی اور نئیوں سکھنے والوں کے لئے یہ ٹرکس بہت ہی خوف فور رہیں گی یعنی کہ آسانی رہے گی ٹھیک ہے تو اب یہ اپنے سلائیاں لگانی ہے بلکل جس طریقے سے کٹنگ ہوئی بھی اس کی جڑوں میں سلائی لگانی ہے بکرم پر سلائی نہیں چڑھا رہی نہ بکرم سے دور کرنی ہے بلکل اس کی بکرم کی جڑوں میں سلائی چلائیں گے پیچھے کی طرف سے دیکھیں سلائیاں کتنی فینشنگ کے ساتھ آ رہی ہیں ہلکل کا ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہماری سلائیاں کتنے خوبصورت لگی ہوئی ہیں تو میں اپنی سلائی کے ساتھ ساتھ اس کو کٹنگ کر لوں گا ایک بوٹ چھوڑ گے زیادہ کپڑا اندر نہیں رکھیں گے دباؤ کے اندر ورنہ پھر جب پلٹیں گے تو پھر اس میں فینشنگ نہیں آئے گی تو تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر کپڑا ایک بوٹ کے حساب سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ میں نے پورا کٹنگ کر لیا کٹ لگا لیے ہیں باریک باریک اس کے سارے اب ہم اس کو پلٹ کے رہائیں گے تو یہ اب ہمارا گلہ پلٹ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ پینسل کی نوکی مدد سے اس گلے کو ہم پلٹ لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنے نیک کو پلٹ لیں گے پینسل کی نوکی مدد سے پلٹ سکتے ہیں پین کی نوکی مدد سے ہی پلٹ سکتے ہیں مگر دیکھیں کہ پین انگ والا نہیں ہو برنا انگ پھیل جائے گی آپ کے پیچ کے اندر تو اس طریقے سے آپ اس کو پلٹ لیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل آسانی کے ساتھ پلٹا جائے گا بلکل طریقے کے ساتھ سیلو سیلو اس میں عام سے آپ زیادہ زور ازمائی نہیں کریں گے کھینچہ تانی نہیں کریں گے برنا پنگا ہو جائے گا تھوڑا سا تھوڑا سا یہ بس توجہ اس پر اچھی سی مرکوز رکھیں گے تو یہ آرام سے آپ کا گلہ پلٹ جائے گا اب یہ میں نے پورا گلہ پلٹ لیا اب ہم لگیں گے اس پر پریس اس طریقے پریس لگانے کا اس کی فینشنگ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اب کریں گے اس پر ترپائی ایک ایک اس ٹیپ کو آپ فولو کریں گے ایک ایک اس ٹیپ کو دیکھیں گے تو آپ بھی اتنی ہی فینشنگ کے ساتھ اپنے نیک کو بنا سکتے ہیں یہ نیک بلاوس کے بیک کے اندر بہت ہی پیارا لگے گا میں کرتی کے فرنڈ میں بنا رہا ہوں کرتی کے فرنڈ میں ہی بہت پیارا لگ رہا ہے مگر یہ بلاوس کے بیک کے نیک کے اوپر تو بہت ہی ایک بلکل نیو اسٹیل کا گلہ ہو گیا ایسا گلہ یہ میں نے خود سے ہی امیجن کر رہا ہے آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا بھی نہیں آپ خود سرچ کر کے دیکھ لینا اس طریقے اگل آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گا تو ویسے بھی میری جتنی ویڈیو ہوتی ہیں میں اپنی ساری ویڈیو میں ہر چیز خود سے ہی امیجن کرتا ہوں کسی کی چیزیں کوپی نہیں کرتا تو یہ لیس لیوئے دوستو میں نے اس لیس کو یہ گھومنے والی لیس ہے تو یہ آپ لیس دیکھ لیں یہ میں نے تلے کی لیس لیوئے بڑی پیاری لیس لگ رہی ہے بہت خوبصورت لیس لگ رہی ہے اس کو بلکل آرام سے فینشنگ کے ساتھ اس کو گھومائیں گے اب یہ لیس میں نے گھوما دی ہے ٹھیک ہے اب یہ نوک کی طرف سے گھوما دی ہے میچے سے بھی گھوما دی ہے اب یہ لیس پوری ہم اس کو چھپکا دیں گے یوٹیوب کی مدد سے پورے پیس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے میں یہ گھوما رہا ہوں سائٹو سے آپ دیکھیں کس طریقے سے گھوم گئی لیس ٹھوکے نہیں دیئے میں نے سائٹو پہ بس لیس گھومائیے ٹھیک ہے اب اس جگہ پہ آکے ٹھوکا دینا پڑے گا کیونکہ لیس ہے بلکل ایک آدھے اس سے بھی کم کی چوڑی لیس ہے ٹھیک ہے تو اب بھی اسی طریقے کی لیس لیئے گا تو پھر فینشنگ آئیے خوبصورت لے گا اوپر کی طرف میں نے ٹھوکا دیا ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف ٹھوکا دی دیا ہے جو پینسل کی نوکی مدد سے دکھا رہا ہوں اور تھوڑا سا اب یوچیو لگانے کے بعد اس کو انگوٹھے کی مدد سے پریز دے کے رکھیں گے اپنے انگوٹھے سے دبا کے رکھیں گے یہ ہلکا سا دبائیں گے اس کو کچھ سیکنڈوں کے لیے پانچ چھ سیکنڈوں کے لیے دبا کے رکھیں گے تو آپ کے یہ ٹھوکے بڑھے جائیں گے اب لیس کے سنٹر میں میں ایک سنگل سے لے لگاؤں گا اور یہ لیس دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بڑا پیارا لگ رہا ہے گلہ مجھے تو بہت ہی پیارا لگا ہے اس لئے میں تعریف کر رہا ہوں اس لئے تعریف نہیں کر رہا ہے کہ میں بنا رہا ہوں تو تعریف کر رہا ہوں اپنی نہیں نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے گلہ مجھے واقعی میں بہت پیارا لگ رہا ہے تو اب یہ دیکھیں لیس کے پر میں سلائی لگا رہا ہوں اور یہ آپ بھی بنایں گے تو آپ کو بہت اچھا لائیے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل تھوڑا سا تو آپ پہلے ایک رف کپڑے کے پر بنا کے دیکھ لیں ضروری نہیں یہ کہ ڈائرے کی شروع ہو جائیں پیس کھلا آپ کرنے پھر بولیں یوٹیوبر نے تو اچھا سکھایا ہی نہیں تو پہلے رف کپڑے بھی بنا سکتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ بنا سکتے ہیں جو اتنے زیادہ نیو سکھنے والے ہیں تو وہ ایکسٹرا کپڑے کے پر اس کو بنا کے فیبرک کے پر بنا کے دیکھ سکتے ہیں پتہ لگے بعد میں مجھے ازام دے دیں کہ اتنا مشکل گلہ بنا دیا ہمارا پیسی حراب ہو گیا تو اب یہ موتیاں لگیں گے دوستو موتیاں دہیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں ہم نے موتیاں لگانا سٹارٹ کریں اب نیچے والے اسے موتیاں لگائیں گے تاکہ یہ گول جو ہے نا اوپر جو ہم نے گول کٹنگ کر رہا تھا یہ موتیاں لگنے کے بعد پورا گول شیپ آ جائے گا اس کا یہ دیکھیں یہ موتیاں لگ رہی ہیں اور موتیاں لگنے کے جو ہم نے بارڈ نیک کٹا تھا تین ایچ کا اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا گول بنایا تھا ان موتیوں کی مدد سے وہ گول ہمارا پورا گول بن گیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گول پورا گول ہو گیا اب سب سے اوپر ایک تھوڑے بڑے سائز کی موتی لگا دیں گے پل لگا دیں گے تو یہ پل لگانے کیا جس کو ہم پکا کر لیں گے اور اس کا فائنل لک دیکھیں گے کیسا لگ رہا ہے فائنل لک دیکھیں دوستو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایمبرائیٹری سٹائل کا گلہ بن گیا ہے کیسا لگ رہا ہے ہم نے ایمبرائیٹری کری ہے تو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پہ نیان لک دیکھیں دوستو سٹائل کرنا موت بھولیے گا انشاءاللہ ملے گا